اور پھر کیا بنا کر دے جا رحمت بنا چکے جائے اور وہ بھی صرف رحمت ویسے رحمت کے لئے ویسا ہے کہ اگر میں اس کو سمجھانے چلوں تو بجائے بضیحی کے نظری بن جائے رحمت کی بات تو سبی کرتے ہیں رحمت بنا کر دے جائے رحمت کہتے ہیں مہربانی اور جو رحیم ہوتا اس کو مہربان کہتے ہیں اب اس سے پی زیادہ سب ترجمہ کرنا چاہوں تو میرے لئے میں مشکل میں یہ بتانا چاہتا ہوں جیسے آپ نے دھیجنے کے تعلق سے کچھ باتیں سمات کی ہیں رحمت کو بھی سمجھنے کے پوشش کیجئے سارے آلم کے لئے رحمت پہلے اس ترجمے کو ذہن میں رکھی گا ہر ہر پل کے لئے رحمت ہر ہر سکنڈ کے لئے رحمت رات و دن کے لئے رحمت صبح و شام کے لئے رحمت مشرق و مغرب کے لئے رحمت شمال و جنوخ کے لئے رحمت عرش و فرش کے لئے رحمت لوہ و قلم کے لئے رحمت جبرائیل و میکائل کے لئے رحمت آدم و نوح کے لئے رحمت سبیق و فاروق کے لئے رحمت سارے عالم کے لئے رحمت اور ہر ہر ہڑی کے لئے رحمت میں قرآن کی اطلاع کی بات کر رہا ہوں قرآن نے جب یہ بات مطلق لکھ دی ہم مقید نہیں کر سکتے یہ کہ ہوا آئیت کا ہاتھ شیئے اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رحمت ہونے کے لئے کیا کیا ضروری رحمت ہونے کے لئے کیا کیا باتیں ضروری اس کے بغیر آدمی رحمت بنی نہیں سکتے مہربان ہو ہی نہیں سکتا جب تک یہ باتیں نہ ہوئی سبحان ہے سبحان ہے پہلے ایک آدمی کی بات کرتا جیسے کہ کر آپ یہ کہیں کہ بیر نورانی صحاب فلاں شخص کے لئے مثلا زید کے لئے رحمت اور ہر ہر وقت کے لئے رحمت ایک ہی آدمی کا مسئلہ آپ لے کے چلیں تو اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ جب اس کی زندگی کی ہر لنہے کے لئے یہ رحمت ہے ضروری ہے کہ جب تک وہ موجود رہے یہ بھی موجود رہے اگر یہ خود ہی چلے گئے وہ رہ جا تو باقی زندگی کے لئے مہربانی کون کرے گا سبحان ہے سبحان ہے سبحان ہے اب وجود ضروری ہو گیا رہی گا جب تک وہ زندہ تب تک یہ زندہ کم سے کم جس کے لئے وہ رحمت ہے جب تک وہ ہے حیات کے ساتھ یہ بھی حیات چھیں سب ہی تو رحمت کر پائیں گے اچھا دوسری بات اور بھی ہے ایک بات اور بھی ضروری ہے کہ اگر پیر صاحب پبلہ کسی کے لئے رحمت ہیں بھی ضروری ہے کہ اس کے پاس موجود بھی ہر ہر علمہ کے لئے رحمت ہے نا اس لئے کہ اگر اس سے دور رہے اس پر مصیبت آئی تھی مہربانی کیا کرے تو اس کے پاس موجود رہنا بھی ضروری ہے اور موجود رہنا ہی کافی نہیں ہے صرف اس کے پاس حاضر رہنا کافی نہیں ہے بلکہ اس کی تکلیف کو دیکھ بھی رہے حاضر بھی ہوں اور تکلیف کے ناظر بھی ہوں اور اگر وہ کرا ہے تو اس کی کرا کے سننے والے بھی ہوں تو بھی سجاد کی رحمت خوف پکیں گے اور یہ ایک بات اور بھی ضروری ہے کہ صرف دیکھ لینے سے کیا ہوتا تکلیف کے دور کرنے پر قادر بھی ہوں جب تکلیف دور ہی نہیں کر پائیں گے تو یہ بنکہ رحمت ہے اور صرف قدرت ہی نہیں چاہیے بلکہ دور کرنے کا اختیار بھی چاہیے کیوں کبھی قدرت ہوتی ہے اختیار نہیں ہوں مثال کے طور پر آپ کو یہ قدرت ہے اس بات سے کہ آپ میری چھڑی لے دیں مگر اختیار نہیں ہے اس لئے مالک میں ہوں آپ کون لے رہے والے ہیں تو اختیار بنتا ہے ملکیت سے وہ قادر بھی ہوں اور جس چیز کے قادر ہوں اس کے مالک بھی ہوں اب دار کپے سے لے جائے سبھی تو رحمت کر پائیں گے اچھا ایک بات اور بھی ضروری ہے کہ جس شخص کے لئے رحمت ہے اس کی زبان کھمستے بھی ہوں وہ بول لہا ہے کتی زبان میں یہ کھڑے ہو کے سوچ رہے ہیں اندر پیٹڑ تو بھائی نہیں یہ کیا رحمت کریں اس کی زبان کی وہ سمجھنے والے بھی ہوں کبھی وہ رحمت پنسہ کہیں معلوم ہوا کہ جب تک وہ باہیات ہو یہ باہیات ہوں جب تک وہ موجود ہوں اس کے سامنے حضر بھی ہوں ناظر بھی ہوں مختار بھی ہوں قادر بھی ہوں مالک بھی ہوں اور اس کی زبان کے سمجھنے والے بھی ہوں اس کے دخ درد کا عبارت لگنے والے بھی ہوں اور دخ کے ہلاٹ پر قادر بھی ہوں اور دواب کی دنیا سے کسی بوشے میں ہو لانے کے لئے مختار بھی ہوں سب جا کر یہ ایک آدمی کے لئے رحمت بنتے ہیں اتنا اگر ہو جائے تب کہیں جا کر کے یہ قادمی کے لئے رحمت بنتے ہیں بولو جو سارے عالم کے لئے رحمت سبحانہ اگر مولانا مجھگ ساہے اسے اب تاستایر یہ جاً اگر آپ جو سارے اس کے لئے رحمت بات لئے رحمت باتام اس کے لئے رحمت باتام اس کے لئے رحمت باتام چینھو سارے رحمت باتام کینا ہے باس مووووو دانا اعجرات مولانا مجھگ ساہے باتام موجود